پشابری نمکین گوشت بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم نے اس کے ساتھ کی کڑاہی لے لینی ہے اب ہم اس کے نیچے فلیم آن کر دیں گے ہم نے اس کا فلیم آن کر دیا ہے اب تقریباً ہاف کپ ہم نے آئل لے لینے یہ دیکھیں اس کے اندر ہم تقریباً ہاف کپ آئل ڈال دیں گے ایسے آئل کو تھوڑا سا اب ہم گرم ہونے دیں گے اور پھر ہم اس کے اندر مٹن کا جونسا گوشت ہے ہم نے گنڈیری کا گوشت لیا تھا وہ اس کے اندر شامل کر دیں گے اور پھر اس کو تقریباً دس سے بارہ منٹ کے لیے ہم بون لیں گے اور جون جون سے مسالہ جاز اس میں جانے وہ بھی ہم آپ کو سا سا ڈالتے ہوئے دکھا دیں گے تقریباً ایک سے دو منٹ کے لیے یہ آئل گرم ہو رہا ہے آئل میں بابلز بان رہے ہیں جب آئل میں بابلز بان رہے ہوں تو اس کے اندر گوشت ہم شامل کر دیتے ہیں اب ہم اس میں گوشت شامل کرنے لگے ہیں یہ دیکھیں آئل کے گرم ہونے کی آواز بھی آ رہی ہے اب ہم اس کے اندر یہ دیکھیں ایک کلو میں نے دستی کا گوشت لیا تھا یہ شامل کر دیں گے اب ہم اس کو اچھی در ایسے بھون لیں گے اس کو آہستہ آہستہ ہم نے میڈیوم فلیم پر ایسے بنائی اس کی کل دینی ہے تقریباً دس سے بارہ منٹ ہم اس کو ایسے ہلاتے جائیں گے ابھی ایک سے دو منٹ ابھی ہم نے اس کو ایسے ہلانا ہے تاکہ آئل جو ہر بوٹی کے پیس کے اوپر برابر لگ جائے اور دس سے بارہ منٹ ہم نے اس کو ایسے ہلاتے رہنا ہے ابھی ایک سے دو منٹ کے لیے ابھی ہم نے اس کو ہلانا ہے اور پھر ہم اس کے اندر لسن اور ادرک کا پیسٹ شامل کر دیں گے لسن اور ادرک کا پیسٹ ہم صرف اس لیے ڈالتے ہیں تاکہ گوست کی جو سمیل آتی ہے وہ ختم ہو جائے اور لسن اور ادرک کی جو سی قدرتی خوشبو ہے وہ اس گوست کے اندر جذب ہو جائے گوست کی جو سی اپنی بادی سمیل ہوتی ہے وہ لسن اور ادرک کے پیسٹ سے ختم ہو جائے لے ہیں جی دو منٹ ہو گئے ہیں اب ہم اس کے اندر لسن اور ادرک کا پیس شامل کرنا لگے ہیں یہ میرے پاس ایک ٹیبل سپون لسن کا پیس تھا اس کو میں نے کرش کر لیا تھا اور ایک ٹیبل سپون میرے پاس یہ ادرک کا پیس تھا اس کو بھی میں نے کونٹی ڈنڈر سے ایسے کرش کر لیا تھا یہ بھی اس میں شامل کر دیتے ہیں اب اس کو ایک سے دو منٹ اور ہم میں ایسے ہلانا ہوں تاکہ لسن اور ادرک کی جونسی خوشبو ہے وہ اس کے اندر ہانڈی کے اندر اچھی طرح جذب ہو جائے اور یہ جونسا آئل ہے نیچے ہمارے پاس اس کے اندر بھی اچھی طرح لسن اور ادرک کی خوشبو جونسی ہے وہ جذب ہو جائے بہت ہی پیاری خوشبو آ رہی ہے لسن اور ادرک کی یہ اچھی طرح جونسا لسن اور ادرک کا پیسٹ ہے ہر بھوٹی کے اوپر برابر لگ جائے اب ہم اس کے اندر ٹوماٹر ہیں میرے پاس دو عدد اس کو میں نے سلائسز میں کاٹ لیا ہے وہ بھی ہم اس کے اندر شامل کر دیں گے دیکھیں میں نے سلائسز میں ایسے دو ٹوماٹر تھے میرے پاس ان کو میں نے ایسے کاٹ لیا تھا اب یہ بھی اس کے اندر شامل کر دیں گے بیون آٹھ سے دس دانیں میرے پاس کالی مرچوں کے ہیں یہ بھی ہم اس میں شامل کر دیں گے عام طور پر نمکین گوست میں زیادہ آئٹمز شامل نہیں کی جاتی ہیں لیکن ہر شیف کی اپنی ایک الگ ریسپی ہوتی ہے اس لیے میں نے اس کے اندر ٹوماٹر بھی ڈال دی ہیں کچھ لوگ ٹوماٹر نہیں پسند کرتے وہ چاہتے ہیں کہ گوست زیادہ کھڑا کھڑا رہے تو وہ پھر ٹوماٹر نہیں ڈال دے لیکن میں نے ٹوماٹر اس میں اس لیے ڈال لے ہیں تاکہ ایک تو اس گوستہ کلر چینج ہو جائے اور دوسرا یہ کہ جو سا ٹوماٹر کا ایک الگ سا ٹیسٹ ہوتا ہے ہر ہنڈی کے اندر تو وہ بھی اس کے اندر ایک لک ڈیفرنٹ آئے تاکہ اس لیے میں نے اس کے اندر ٹوماٹر ڈال دی ہیں یہ دو میرے پاس بڑی لائچیاں تھیں یہ بھی میں اس کے اندر شامل کر دوں گا اس کی ایک انفرادی خشبو آئے گی جو کہ بہت ہی مزیدار جس سے ٹیسٹ ہمارا بنے گا گوست کا یہ بھی ہم اس کے اندر شامل کر دیتے ہیں ازان شروع ہو چکی ہے تقریبا میرے پاس ایک کلو گوشتہ اس کے اندر یہ دیکھیں تقریبا ایک ٹی سپون میں نے نمک شامل کرنا ہے اس سے زیادہ اگر ہم نمک شامل کریں گے تو ہمارا جونسا گوشتہ وہ کڑھا ہو جائے گا مٹن کا گوشت میں اپنی نمکیات بھی موجود ہوتی ہیں اس لیے آپ نے صرف ایک ٹی سپون وہ بھی پورا بھر کے نہیں ڈالنا ہے تقریبا اس کی سطح جونسی ہم نے ہم وہا رکھنے ہیں یہ دیکھیں پریشر ککٹر میں تقریبا ہم اس کو اٹھارہ سے بیس منٹ کے لیے ایسے ڈامپ دیں گے اور پکا لیں گے مٹن اور بیف کی ریسپی دونوں کی سیم ہی ہیں اگر ہم اس کو پریشر ککٹر نہیں لگانا چاہتے تب ہم تقریبا ڈیڑھ گھنٹہ اس کو ایسے پکائیں گے اور ڈیڑھ گھنٹے بعد یہ انشاءاللہ ہمارا گوشت جونسا ٹینڈر ہو جائے گا لیکن اگر ہمیں جلدی ہے تو ہم پریشر ککٹر لگا دیں گے اس میں صرف تقریبا ہمیں بیس منٹ لگیں گے پکانے میں ابھی میں تقریبا دو سے تین منٹ اس کی بنائی اچھی طرح اور کر رہا ہوں جونسی کالی مرچیں میں نے دو بڑی ڈالی ہیں وہ بھی اس کی بھی خوشبو بہت پیاری ہے یہ ایک الگ ریسپی ہے عام طور پر نمکین گوشت میں لوگ ڈالتے نہیں ہیں یہ کالی مرچیں بڑی والی لیکن اس کا ایک الگ ٹیسٹ ہے وہ ایک بہت ہی خوشبو دار ذائقہ آپ کو آئے گا چلیں جی اب ہم تقریبا دس سے بارہ منٹ ہو چکے ہیں اب ہم اس کو پریشر ککر میں ڈال لیتے ہیں یہ ہو چکی ہے اس کی ہمارے گوشت کی دور ہے اب ہم اس کو پریشر ککر میں ڈال کے اوپر سے ڈکھن لگا دیں گے یہ پریشر ککر می نے جو کو سبون پر ڈال دیا ہے اب ہم اس میں ایک کپ پانی ڈالیں گے اور دور کریں گے اور مسکر میں در دین گے ہے گہی اور پریشر ککر اوپر سے بند کر دیں گے اب ہم اس میں پانی ڈالنے لگیں گے یہ دیکھیں ایک کپ میں نے پورا پانی کے بڑھ trying تھا اب یہ اس میں شامل کر دیں گے اسے ایک کپ تھوڑا سا کم لگ رہا تھا تو میں نے ہاف کپ اور لے لیا پانی کا یہ بھی اس میں شامل کر دیں گے پریشر کوکر کا ڈکن میں نے بند کر دیا اور اس کو فلیم جونس ہے وہ میں نے نیچے سے آن کر دیا اور یہ اوپر سے میں نے یہ اس کا جونس ہے ویسل تھی یہ بھی میں نے لگا دیا اب تقریباً اس کو ہائی فلیم پہ ہم دو سے تین منٹ رکھیں گے جب اس کی ویسل جونس ہے بجنہ سٹارٹ ہو جائے گی پھر تھوڑی سی آنچ جونسی ہم اس کی جولے کی آہستہ کر دیں بلکل لو نہیں کر دیں تقریباً میڈیم ٹو ہائی رکھنی ہے فل ہائی نہیں رکھنی ہم نے اور تقریباً اب ہم اس کو بیس منٹ کے لیے ایسے پکا لیں گے جب اس کی ویسل بجنہ سٹارٹ ہوگی اس کے بعد ہم نے بیس منٹ اس کو پکانا ہے ویسل بجنے اس کے بعد اس کا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا گوشت کتنا ٹینڈر ہو چکے ہیں بیس منٹ پورے ہو چکے ہیں اب ہم نے اس کی جونسی فلیم ہے چولے کی وہ بند کر دی ہے اب ہم نے پریشر گوکر سے گوشت نکال کر اس کڑاہی میں ڈال دیا ہے اور میڈیم فلیم پہ اس کو تقریباً ایک منٹ سے دو منٹ تک ہم اس کی بنائی کر لیں گے تک ہمارا جو اسا گوشت ہے وہ اچھی طرح ٹینڈر ہو گیا وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کے اندر ایک مسالہ اور ہم نے شامل کرنا ہے وہ ہے کالی ملچ تقریباً ہاف ٹیبل سپون اس کے اندر ہم نے کالی ملچ شامل کر لیا پیسی ہوئی اس سے اس کا ذائقہ اور بھی بہت زیادہ اچھا آئے گا جب ہم نے کسی بھی گوشت میں کالی ملچ ڈال لینے ہوتی ہے اس کے بعد ہم نے اس کو زیادہ بھوننا نہیں ہوتا اس کا پانی بھی دیکھیں اچھی طرح خوشت ہو جو کا یہ جو انسا ہے یہ اس کا آئل ہے مٹن کا اور تھوڑا سا آئل ہم نے بھی ڈالا تھا یہ وہ والا آئل ہے تو اچھی طرح اس کا پانی تو خوشت ہو چکا ہے کالی ملچ ڈالنے کے بعد ہم نے زیادہ دیر تک اس کی بنائی نہیں کرنی کیونکہ کالی ملچ ڈالنے کے بعد وہ اس جو انسا ہمارا وہ بلیک ہونے کی طرف جاتا ہے یعنی کہ بلیک ہونا شروع ہو جاتا ہے اس لئے ہم نے اس کی بنائی جونسی بس ایک سے دو منٹ کر کے اس کو فلیم کو آف کر دینا بہت ہی پیاری خوشبو آ رہی ہے نمکین گوشت میں سے اب میں آپ کو ڈش آؤڈ کر کے دکھاتا ہوں اور گوشت کو دکھاتا ہوں کہ یہ کتنا ٹینڈر ہو چکا ہے یہ دیکھیں ہمارے آئل کے بلبلے بانے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی بنائی اچھی طرح ہو چکی ہے آپ نے جب سیر کرنا تو یہ آئل جونسا اس کو اچھی طرح نچوڑ لینا آپ نے آئل جونسا وہ شامل نہیں کرنا اس کے اندر پلیٹ کے اندر آپ نے آئل شامل نہیں کرنا اچھی طرح آپ نے جب اس کو پلیٹ میں سیر کرنا تو آئل نچوڑ کے پھر سیر کرنا پھر ڈش آؤٹ جونسا وہ بہت پیارا لگے گا چلیں جی اب ہم اس کا فلیم آف کرتے ہیں اور آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتے ہیں یہ دیکھیں ہم نے ڈش آؤٹ کر لیا ہے بہت ہی پیاری اس کی لکھ آ رہی ہے اور خوشبو بھی بہت پیاری آ رہی ہے اب ہم آپ کو گوز کی ٹنڈرنس دکھاتے ہیں یہ دیکھیں بہت اچھی طرح جونسا ہمارا گل جگا یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس کے اوپر ایسے سلائسز میں آپ نے ٹیماتر رکھ دینا ہے ایک طرف آپ نے سلائسز میں ایسے پیاز رکھ دینا ہے اس طرح سے میں نے دو تین ایسے میرچوں کو سلائس کیا تھا وہ ایسے اوپر رکھ دیں ایسے بہت ہی خوبصورت ہمارا گوز جونسا وہ ٹینڈر ہو چکا ہے اور یہ ہمارا نمکین گوز جونسا تیار ہو چکا ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے لائک کر دیں دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور مزید ایسی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرا چینل دیکھتے ہیں